موسیقی ہیلو اسلام علیکم سیل 3D کے نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے ہاو ٹو کنوارٹ ایکسل فائل انٹو سی ایس وی اور ٹیکس فائل اور ہاو ٹو کنوارٹ ایس دی آر ٹیکس فائل انٹو سی ایس وی فائل سیل 3D میں کوئی بھی پوائنس ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے سپورٹنگ فارمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ڈیٹا کو ایمپورٹ کرنے سے پہلے اس کو اس کے سپورٹنگ فارمنٹ میں کنوارٹ کر لیتے ہیں تو موسیقی جو ہمیں ڈیٹا ایویلیبل ہوتا ہے وہ ایکسل فائل میں ایویلیبل ہوتا ہے تو ہم اپنی ایکسل فائل کو سپورٹنگ فارمنٹ سی ایس وی اور ٹیکس فائل میں کنوارٹ کر دیں گے جو موسیقی سپورٹنگ فارمنٹ آٹو کیٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ سی ایس وی اور ٹیکس فائل میں ہوتے ہیں تو چلے ہم ایکسل فائل کو سی ایس وی فائل میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایکسل اوپن کر لیں گے اور اپنی فائل کو اوپن کر لیں گے یہ ہمارے سامنے پوائنٹ فائل ہے جس میں فرس کالم میں آپ کو پوائنٹ نمبر شوہ رہے ہیں سیکنڈ میں اسٹنگ دن نارڈنگ ایلیویشن اور راڈ اسکرپشن آپ کو شوہ رہی ہے ایکسل فائل کو اپنے ریکوائیڈ فارمنٹ میں کنورٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چند باتوں کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے فرس جو ہمارے فور کالم ہے یہ مسک بھی نمیرک ہونے چاہیے کہ ان میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا نمیرک ہونے چاہیے اگر اس میں کوئی بھی الفائلڈیٹا ہوگا تو ہماری فائل جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہوگی دوسرا ہمیں اس کا آرڈر جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے کہ فرس کالم جو ہے وہ پوائنٹ نمبر کے سیکنڈ ایسٹنگ ہے then northing ہے then elevation اور پھر raw description ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تمام ڈیٹا کو جو ہے وہ نمیرک کر لیتے ہیں فارس امپل اگر ہم فرس کالم کو لیتے ہیں تو اس میں یہ جو پوائنٹ نمبر ہے یہ نمیرک نہیں ہے الفائٹک ہے تو رولز کے حساب سے پورے کالم میں نمیرک ڈیٹا ہونا چاہیے اسی طرح سیکنڈ کالم کو دیکھیں تو اس میں جو ایسٹنگ ہے یہ بھی الفائٹکل ہے اور ہر کارڈینیٹ کے ساتھ جو ام کا سائن ہے وہ بھی الفائٹکل ہے تو یہ بھی پیر نمیرک ہونے چاہیے اس کے پاس سی کالم کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نارڈنگ شو ہو رہی ہے ہمیں اور ہر کارڈینیٹ کے ساتھ فٹ کا سائن جو ہے شو ہو رہا ہے وہ بھی الفائٹکل ہے نہیں ہونا چاہیے ڈی میں ہمیں elevation شو ہو رہا ہے جو کہ الفائٹکل ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو ان سارے چیزوں کو ہم پہلے remove کر لیں گے اور فسٹ فور کالم کو پیرلی نمیرک میں convert کریں گے تو اس کے لیے میں control F کروں گا سب سے پہلے ہم coordinate کے ساتھ جو m لکھ ہے اس کو delete کریں گے تو میں replace میں جائوں گا m لکھوں گا اور replace all پہ click کروں گا تو وہ ہمارا m جو word ہے وہ delete ہو جائے گا اب میں ft کو delete کر لیتا ہوں ft لکھوں گا replace all پہ click کروں گا تو وہ delete ہو جائے گا اسے میں close کر دیتا ہوں یہ جو فسٹ رو ہے یہ ہماری alphabetical ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو right click کر کے select کرنے کے بعد delete کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو فسٹ فور کالمز ہیں وہ pairly numeric ہو گئے ہیں اس میں کوئی بھی alphabetical word موجود نہیں ہے جو ففت کالم ہے یہ alphabetical and numeric ہو سکتا ہے جبکہ فسٹ فور کالم ہے یہ pairly numeric ہونے چاہیے آپ نے end سے بھی چیک کر لینا ہے کہ نیچے بھی آپ کے فسٹ فور کالم میں کوئی بھی alphabetical word نہ ہو تو سب سے last پہ آپ کا last coordinate ہونا چاہیے اور سب سے first پہ آپ کا first coordinate ہونا چاہیے اب جو ہماری فائلہ ہے وہ convert ہونے کے لیے ready ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاروں کالم جو ہیں وہ pairly numeric ہو گئے ہیں تو اب میں اسے save as کر لیتا ہوں اس کے لیے میں save as پہ جاؤں گا and then اپنی location select کروں گا جہاں پر میں فائل کو save کرنا چاہتا ہوں point examples اس کے بعد میں اپنا فائل name دوں گا میں اسے points eg کا نام دے لیتا ہوں اور پھر save as type میں میں اس کا format select کروں گا csv, delimited and then save پہ کلک کروں گا اور yes کر دوں گا یہ ہماری فائل جو ہے وہ csv format میں convert ہو گئی ہے اب اگر ہمیں اسے text format میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے بھی میں فائل میں جاؤں گا save as میں جاؤں گا اپنی location select کروں گا اور نام میں وہی رہنے دوں گا اور یہاں سے اس کی save as type جو ہے وہ change کر لوں گا تو میں اسے text میں رکھ لیتا ہوں text tab delimited اور save کر دوں گا تو اس طرح ہماری فائل excel فائل جو ہے وہ csv اور text دونوں format میں convert ہو گئی ہے تو اب میں open کر کے چیک کر لیتا ہوں کیا میری file جو ہے وہ good condition میں ہے اس میں کسی قسم کا error موجود تو نہیں ہے تو یہ ہماری دونوں files جو ہے وہ save ہوئی تھی تو سب سے پہلے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ میری file یہ ok condition میں ہے اب میں اپنی text file کو جو ہے وہ open کر کے چیک کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارا first column جو ہے وہ properly align ہے second b, third b, fourth b جبکہ جو fifth column ہے یہ تھوڑا misaligned ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے پہلے proper align کر لینا ہے اگر آپ اسے اسی طرح import کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ import نہیں ہوگا اپنے tab press کرنا ہے اور یہ سارا text جو ہے وہ اپنی position پہ آ جائے گا اس طرح آپ اس کو correct کر لیں گے میں نے already اس کو correct کر کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میری text file ہے اس میں میں نے already ان سب columns کو align کی ہو گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں first column بھی align ہے second b, third b اور fourth b چاروں column جو ہیں وہ properly align ہیں تو آپ نے اسی طرح tab press کر کے جو آپ کا fourth column ہے اسے بھی align کر لینا ہے آپ نے پولی file کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی text جو ہے وہ misaligned ہو نہیں ہے اگر وہ misaligned ہوگا تو آپ کی file جو ہے وہ import نہیں ہو پائے گی اب ہماری files ready ہیں import ہونے کے لیے تو یہ تو procedure تھا کہ ہم نے کس طرح سے excel file کو csv یا text file میں کیسے convert کرنا ہے تو بعض دفعہ ہمارے پاس sdr یا text file ہوتی ہے اس بار تو ہمارے پاس excel file تھی لیکن بعض دفعہ ہمارے پاس sdr یا text file میں آتا ہے data تو اسے ہم نے csv میں convert کرنا ہوتا ہے تو اسے csv میں convert کرنے کا کیا procedure ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں file جو ہے وہ open کر لوں گا تو یہ ہمارے پاس text اور sdr file ہے جو کہ اس position میں ہوگی وہ آپ کی note pad میں open ہوگی تو اس کو اب آپ نے csv میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے میں ctrl a کر کے سارے text select کر لوں گا اور پھر ctrl c کر کے اسے copy کر لوں گا then میں excel کو open کر لوں گا اور blank worksheet جو ہے وہ open کر لوں گا اور یہاں پہ first cell میں click کروں گا اور اپنا data جو ہے وہ ctrl v سے paste کر لوں گا یہ مارا data paste ہو گیا then میں first column کو select کر لوں گا اور data tab میں جاؤں گا اور یہاں پہ text to column option پہ click کروں گا next کروں گا اور یہاں پہ comma deliminated select کروں گا تو یہ اس نے میرے تمام columns جو ہیں وہ separate کر دی ہیں اب میرے text میں comma موجود تھا لہذا میں نے comma select کی ہے اگر آپ کے text میں space موجود ہے تو آپ space select کریں گے یا comma موجود ہے تو comma select کریں گے then میں next کروں گا اور finish کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے تمام text کو جو ہے نا column wise convert کر دیا ہے اس کو اگر آپ resize کرنا چاہتے ہیں تو چاروں کو select کریں اور یہاں سے آپ اسے تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے first جو four columns ہیں وہ pairly numeric ہونے چاہیے جو first line ہے اس میں first coordinate ہونا چاہیے اور جو last line ہے وہاں پر آپ کا last coordinator ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا text میں موجود نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں کہیں first line آ رہی ہے یا second line یا last پر بعض وقت lines ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے delete کر لینا ہے اب ہماری file ready ہے تو اب ہم اسے save as کر سکتے ہیں csv format میں وہی procedure ہوگا save as پر click کریں گے اور اپنی location select کریں گے اور یہاں پر میں اسے book one کا name ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر save as type میں csv format eliminated select کروں گا اور اسے save کر دوں گا تو اب یہ sdr یا text file بھی ہماری csv میں convert ہو گئی ہے تو یہ تھا procedure کہ ہم نے کس طرح سے اپنی excel file کو csv یا text file میں convert کرنا ہے یا پھر sdr یا text file کو کس طرح سے csv میں convert کرنا ہے تو mostly یہی cases ہوتے ہیں جن میں ہم نے files کو اپنے required format میں convert کرنا ہوتا ہے اور جو mostly format دو use ہوتے ہیں import کے لیے وہ ہوتا ہے csv اور text تو دونوں میں ہم نے کیسے file convert کرنی ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے جو کہ نہایت ہی important ویڈیو ہے مجھے آپ سے گزارش ہے کہ please keep in touch رہیں تاکہ daily کا lesson جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے lesson کے مطلق کوئی بھی question ہو تو مجھے comments میں ضرور بتائیں میں آپ کو answer کروں گا آپ ایک بار complete ویڈیو کو دیکھ لیا کریں سمجھ نہیں آئی اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے questions کو notify کریں اور مجھے comments میں بتائیں تاکہ میں آپ کو re explain کر سکوں تو جلدی نئے lesson کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ